دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر میں سیاست جو ہے اس کو گرمانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ووٹنگ رائٹ کا ایک ایشو بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے چیف الیکٹرال آفیسر صاحب نے یہ کہا کہ ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کو ملیں گے جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے جو سٹیزن آف انڈیا ہیں اور جو آڈینری ریزیڈنٹ ہیں جمعون کشمیر کے وہ بلکل ایک لیگل اور فیکشل جو ہے وہ ریالیٹی ہے اس بیان کا دوسرا حصہ جہاں پہ انہوں نے نمبر کی بات کی اس نمبر کو کھالی پکڑا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی جارہی یہ دونوں سٹیٹمنٹس آف اس میں جڑی ہوئی ہیں تو جو پہلا حصہ اس کا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ووٹنگ کا رائٹ کس کو ملے گا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے پانچ اگست دوزار انیس کے پہلے کہ اگر آپ سیچویشن دیکھیں تو جمعون کشمیر میں اپنا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ تھا اس ایکٹ کے تہت جو ووٹنگ ہوتی تھی اسیمبلی میں جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی تھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سٹیٹ سبجیکٹ ہوتے تھی لیکن جب کانون میں بدلہ ہوا تو ہمارے اوپر اب اپلائی کرتا ہے جو باقی پورے ہندوستان کے اوپر اپلائی کرتا ہے تو وہی کانون جمعون کشمیر کے اوپر بھی اپنا اوفیس ہے جو باقی پورے ہندوستان کے اوپر ہے یہاں کوئی الگ سے کانون نہیں لگ رہا ہے جو کانون پنجاب میں ہے جو مہاراشٹر میں ہے جو کیرلا میں ہے جو گجرات میں ہے وہی کانون جمعون کشمیر کے اوپر بھی ہے جمعون کشمیر کو کوئی ایکسپشن نہیں ٹویٹ کیا جا رہا ہے جو آپشن باقی جگہ پہ لوگوں کو ہے ہندوستان کے سٹیزنز کو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے اگر میں جمہو کشمیر سے اٹھ کے بومبے میں چلا جاتا ہوں کام کرنے کے لیے اور مجھے وہاں پہ کام کرنے کی اگر منشاہ ہے تو میں وہاں پہ جا کے اپنا ووٹنگ رائٹ وہاں پہ بنا سکتا ہوں اپنا ووٹر وہاں پہ بن سکتا ہوں اپنا یہاں سے ووٹر ختم کرنے کے بعد جمہو کشمیر میں تو وہی تو رائٹ واقعوں کو بھی دیا جارا ہے نمبر کی اگر بات کریں علاقے الیکشن کمیشن آف انڈیا اے پولیٹیکل ہے ای نمبر کی اگر بات کریں تو نمبر جو ہے جیسے بعد میں گورمنٹ کی کشمیر میں کھاسی کشمیر میں کھاسی کشمیر میں کھاسی کھاسی کھاسکر آل پارٹی بیٹنگ کی جاتی ہے جس میں گپکار الینس کے نئے پارٹنر بھی بن گئے نئے نئے لوگ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی جاری ہے کہ بتا نہیں کونسی پاپولیشن جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے گا جمہو کشمیر کے بیچ میں ووٹ ڈالنے کے لیے قانون کو پڑا نہیں اور بیان بازی شروع ہو گئی کوئی نئی پاپولیشن جو ہے وہ مووو ان نہیں ہوگی جمہو کشمیر کوئی نئے لوگ جو ہے وہ water بننے کے لئے جمہو کشمیر میں نہیں آئیں گے جمہو کشمیر میں voting کا right انی کو ہوگا جو ordinary residence کی definition میں فاعل کرتے ہیں اور اس میں کوئی بڑی زیادہ changes آ جائیں ایسی بھی بات نہیں ہے لیکن voting right جیسے قانون میں بدلہ ہوگا تو تو آپ نے ووٹنگ رائٹ جو ہے ویسٹ پاکستان رفیجیز کو دینا ہے جو گورکہ کبرٹی ہے ان کو بھی دینا ہے والمیق سماج کو دینا ہے جن کو سٹیٹ سنجیٹ کے رائٹ جو ہے ڈنائی تھے ان کو بھی دینا ہے اور جو نئے اٹھرہ سال سے زیادہ عمر کے بچے جو ہیں جن کا رائٹ ہو گیا ووٹ لینے کا ان کو بھی تو رائٹ دینا ہے تو کل ملا کے ایک غلط سٹیٹمنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ ووٹنگ رائٹ کو لیمٹ کر دیجئے ڈامیسائل ہولڈر کا کوئی کنیکشن ووٹنگ رائٹ کے ساتھ نہیں ہے اس چیز کو ہم واضح طور پر سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے ووٹنگ رائٹ الگ چیز ہے ڈامیسائل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے ڈامیسائل کا کنسرن ووٹنگ کے لیے نہیں ہوتا ڈامیسائل جو ہے وہ لینڈ ہولڈنگ کے لیے ہے ڈامیسائل کا یوز جو ہے وہ سرویسز کے لیے ہے جو ووٹر ہوگا اس کو آٹومیٹیکلی ڈامیسائلی رائٹ نہیں ملے گی وہ ڈامیسائل سٹیفیکیٹ اس کو نہیں مل جائے گا وہ ڈامیسائل تک ہی ووٹنگ رائٹ ہو یہ بھی قانون نہیں جو قانون کے حساب سے ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے اگر تو جمہو کشمیر میں کوئی خاص طور پر قانون ایسا بنایا جاتا جو باقی پورے ہندوستان پر نافذ نہیں ہوتا لگتا ہے کہ یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے اور اس کے اوپر اگر سیاست کی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان کو سلوگنز مل نہیں رہے تو اس لئے سلوگنز کی تلاش میں وہ بیان وہ دیتے ہیں جن کو وہ سمجھتے بھی ہے کہ وہ غلط ہے میں یہ مانتا ہوں کہ گپکار الائنس بھی ہو اور جو اس کے نئے پارٹنرز ہیں ان میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو قانون کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کانونی پوزیشن کو سمجھتے ہیں سیکشن 18, 19, 20 ریپرزنٹیشن آف پیپل لیٹ کو جانتے بھی ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی نوٹیفیکیشن آئی جولائی میں جس میں کلیر کیا گیا about service personnel جو ووٹنگ رائٹ لے سکتے ہیں باوجود اس کے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ بلکل فیکچولی انکوریٹ